لیکن آپ جاگ روک لوگ ہیں میں آپ کی تاریف فری میں نہیں کر رہا ہوں وہ بات ہے آپ کے اندر یہ بات اس لیے میں آپ کی دھرتی پہ کہہ رہا ہوں دو ہزار ساتھ کا وہ فیصلہ الاباد ہائی کورٹ میں انہوں نے دیا اتفاق سے دو ہزار ساتھ میں اتر پردیش میں جو کرشن بھگوان کے بنششتے ان کی سرکار تھے یہ بات الگ ہے کہ ستہ نے انہیں کہا کہ ہم کرشن جی کی سنتان نہیں ہیں ہم تو ملائم سنگھ کی سنتان ہیں یادووں سے کھلے عام کہتا ہوں میں تم تیہ کرو کہ تم لالو کی سنتان ہو ملائم کی سنتان ہو یا بھگوان کرشن کی سنتان ہو وہ فیصلہ فائل میں دبا رہا لیکن آپ اور آپ کے چھیتر کا ایک الگ مجاز ہے آپ کے ہائی کورٹ کی جو بینچ ہے جبلپور کی اس میں دو مہان آدمی بیٹھے ہو تھے انہوں نے اس فیصلے کو تتکال لپک لیا جسٹس عجی سنگھ اور جسٹس سنجے یادو اور اس فیصلے کی سنوائی کی تو کچھ لوگ گئے ٹوپی لگا کے کچھ فادر بھی بھاگے وہاں صاحب یہ کیسے ہو جائے گا بحث کرائی جانموچ کر کے کیونکہ ان کے تتھ بڑے مضبوط تھے ٹوپی والے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ گیتہ ہندووں کا گرند ہے فادر نے بھی کچھ کچھ ایسے ہی کچھ الٹے سیدھے ترک دیے دونوں کو پورا ٹائم دیا کہ آپ ثابت کریں کہ گیتہ کا ہندووں کے مذہب سے دھرم سے فیت سے کوئی لینا دینا ہے ثابت نہیں کر پائے دونوں ججوں نے فیصلہ دیا کہ گیتہ بھارت کا راشتی گرند ہے لیکن صرف اتنا ہی فرق ہے کہ اتر پردیش میں کرشن بھگوان کے ونشجوں کی سرکار تھی اور آپ کے یہاں شیباجی کی سرکار تھی آپ کے مکھ منتری نے جیسے ہی فیصلہ آیا تتکال طور پر گیتہ کے سار کو کلاس نو میں اور ٹینت میں کمپسری کر دیا یہ دو ہزار گیارہ کی بات بتا رہا ہوں لیکن ایک ڈاکٹر صاحب جو چودہ میں دل لی آئے انہوں نے سارا ادھین کیا سری واسطف صاحب سے جب جب پیر چھوٹا ہوں تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو آپ نے بتا دیا بولے سب کاغذ دے آیا ہوں میں اس لئے خاموشی سے کام کیسے ہوتے ہیں اس کا اثر دیکھئے دو ہزار پندرہ میں جب تھوڑا اُتھل پودل ٹھیک ہو گئی راشت پتی بھون گئے راشت پتی بھون میں جا کر کے راشت پتی سے پوچھا پہلی بار راشت پتی سے کوئی پردھان منتری اس طرح بات کر رہا تھا راشت پتی سے پوچھا کہ بھارت کی پہچان کے روپ میں آپ ویدیشی نیتاؤں کو ویدیشی سراشنہ دھکشوں کو کیا دیتے ہیں پردھم مکھر جی کو پالا پہلی بار پڑا تھا انہوں نے تتکال جھٹ پٹ میں کہا کہ ہم تاج مہل دیتے ہیں اس نے یہ سوال وہیں پوچھا کہ تاج مہل بھارت کی پہچان کب سے ہوئی انہوں نے کہا یہی پرمپرا ہے اس نے کہا اسے بند کر دے ہیں ڈھنڈورہ نہیں پیٹا دنیا کے سب سے بہترین پبلشرز کو بلائیا پہلے ہومورک کرتا ہے پورا اور جب ٹیچر کے پاس جاتا ہے تو پورے جواب لے کے جاتا ہے جیسے ہی انہوں نے کہا کہ یہ نہیں آج سے گیتا جو ہے بھارت کا راشتی گرنت ہوگی جتنے بھی ویدیشی مہمان آئیں گے انہیں گیتا جی جائے گی اور راشت پتی بھون میں ہر بھاشا میں دنیا کی ہر بھاشا میں گیتا راشت پتی بھون میں چھپا کے رکھوا دی دو ہزار پندرہ سے لگاتار ویدیشی مہمانوں کو گیتا انہی کی بھاشا میں بانٹ رہا ہے ہمیں آدت ہے کتابیں خرید کے ڈرائنگ روم میں رکھنے کی تاکہ سماج میں یہ دب دبا رہ کے یہ بہت پڑھتے ہیں اس نے کیا کیا ویدیشی لوگ ان کو یہ بیماری نہیں ہے وہ دکھانے کے لئے نہیں جیتے کہ کوئی ہمارے بارے میں کیا کہے گا اس لئے ان کے ہاں سنکٹ نہیں ہوتا جتنے ویدیشی مہمانوں کو دی اس میں سے بہتر دیشوں کے راشتہ دکشوں کے آفیس میں گیتہ رکھی ہوئی ہے تالی بجانے کی یہ بات نہیں ہے آپ نے دیئے تو گئیں تو رکھیں گے انہوں نے گیتہ لی اور گیتہ پڑھ لی اور گیتہ سمجھ گئے کیا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کوئی سٹرائک ہوئی اس سٹرائک میں بھارت کا ایک جاباز ابنندن نام کا سپاہی ادھر کی طرف رہ گیا ادھر اسلامی ریپبلک آف پاکستان میں اس وقت کی چرچائیں آپ پاکستان کی سنیں تو آپ کو چھٹکے لے سننے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کو میں نے تو بارہ سال کام کیا ہے تو میں ان کی نس نس جانتا ہوں مجھے پتا ہے جب اسے پکڑا تو کہا کہ اس کو روک لو اور پہارت سے بارگین کرو کشمیر کے اوپر ابنندن کو پکڑ کے یہ والا کشمیر لینا چاہتے تھے میں نے اس وقت بھی وائس آف امریکہ کا ایک پروگرام مجھے کرنا ہوتا تھا تب بھی میں نے یہی کہا میں نے کہا پاکستان یا تو دیوالیا ہو گیا ہے اسے یاد ہے کہ نہیں ہمارا تو غلطی سے ادھر چلا گیا ہے ہم نے تو 93,000 93,000 پاکستانیوں کو دو مہینے اٹھک بٹھک کر آئی ہے تب بھی ہم نے کشمیر واپس نہیں لیا اور عزت سے چھوڑ دیا اور جب پاکستان کی پارلیمنٹ کے سین آپ نے دیکھے آپ نے دیکھے کہ نہیں دیکھے سچ بتائیے دیکھے آپ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اپوڈیشن لیڈر کہہ رہا ہے کہ ابنندن کو جب ہم نے پکڑا تو ہمارا آرمی چیف اس کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ خدا کے واسطے ہمارا ساتھ دیجئے اسے چھوڑ دیجئے نو بجے تک چھوڑ دیجئے بھارت حملہ کرنے والا ہے یہ ان کے پارلیمنٹ میں بیان تھا میں اس وقت بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ابنندن کو چھویں گے بھی نہیں کیونکہ چچا کا فون آ گیا تھا انکل نے کہا اسے چھوڑ دو گیتہ میں نے بھی پڑھ لیے اور پڑھنے والا بانٹ رہا ہے یہ کچھ اور کرنے والا ہے تب یہ راز کھلا کہ بھارت کی میزائل لگ چکی تھی تو نو بجے تک یہ سوچ کر کے کہ پاکستانی مرد جو ہوتا ہے اس میں اسلام کا زیادہ اوبال ہوتا ہے کہیں یہ ابنندن کو جب بورڈر پہ چھوڑنے جائے یہ کہیں گڑھ بڑھ نہ کر دے اس لیے خوبصورت سی محلہ بھیجی کہ اسی کو لے کے جاؤ یہ گڑھ بڑھ نہ کر دے کہیں اس کی گڑھ بڑھ دیش کو مہنگی پڑ جائے گی تو ابنندن کو پورے سممان کے ساتھ چھوڑا اس لیے نہیں اس لیے چھوڑا کہ دوشو کے بڑے نیتاؤں نے کہا مزاق مت کرنا اس کے ساتھ میں یہ مزاق نہیں برداشت کرے گا ہم جانتے ہیں اس کو ہم نے گیتا پڑھی ہے تم نے نہیں پڑھی ہے تو بدلاؤ زمین پہ کیسے ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے بھارت کی ودیش نیتی بھارت کی رکچہ پولیسی کا ایک سوطر واقع ہے ہم پہلے حملہ نہیں کریں گے یہ دنیا میں پہلا ایسا مورک دیش تھا جس کی پولیسی یہ تھی کہ ہم حملہ نہیں کریں گے حملہ ہمارے اوپر ہو جائے گا اس کے بعد کریں گے اس کے بعد تم رہو گے تب کرو گے تو اس کے لئے کوئی ڈاکٹری نہیں بنائی اس نے اس نے ایک دن اٹھا اور اس نے کہا کہ ہمیں یہ جو بالا کورٹ جگہ ہے ہمیں پتہ چلائے کہ یہاں سے کچھ لوگ بھارت پہ حملہ کرنے والے ہیں ہمیں پتہ چلائے اس سے پہلے یہ حملہ کریں اسے ہم نے کر دیا اس کا مطلب سمجھے آپ پاکستان سمجھ میں آ گیا پاکستان کو انہوں نے کہا کہ یہ جو آئے تھے شانتی کے کبوتر اڑا رہے تھے گلاب کا پھول لگا کر کے انہوں نے یہ جو یوجنا بنائی تھی کہ بھارت کسی پہ حملہ نہیں کرے گا اس نے ایک ہی گھٹنا میں بھارت کی فورن پولیسی بدل دی بھارت کا جو راشتی یہ کھیل ہے اس کا سوطر واقع پتا ہے کیا ہے آپ کو راشتی کھیل تو پتا ہے نا کیا ہے ہاکی ہاکی کا سوطر واقع کیا ہے میں نے ہاکی کھیل لیے اس لئے تھوڑا مجھا آئیڈیا ہے ہاکی کا سوطر واقع ہے attack is the best defense لیکن بھارت کی راشتی نیتی یہ تھی کہ حملہ نہیں کریں گے اس نے ایک ہی حملے میں بھارت کی ودیش نیتی اور رکشہ پولیسی کو بدلا اس نے کہا نہیں ہمیں جب بھی پتا چلے گا کہ کسب کہاں سے چلائے ہم گھر میں ہی مار دیں گے اس کو ہم آ کے مار دیں گے ہم سارٹیفکٹ اس لیے اتر پردیش کا مکھ منتری ڈھونڈتا آئے کہاں بچا ہے انساری کہاں ہیں آج کل ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے پتا چلتا ہی تو پنجاب میں چھپا بیٹھا ہے اس نے کہ اچھا بیٹے کو اندر کرو ابھی آئے گا